مصر کے قاہرہ میں بنا جامعہ الازہر دنیا کا سب سے بڑا مدرسہ مانا جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں دنیا کا سب سے بڑا مدرسہ یعنی جامعہ الازہر کی تاریخ اور اس کی خصوصیات کے بارے میں بات کریں گی اس لئے ویڈیو میں لاش تک ضرور بنے رہیے گا فاطمی حکومت کے چوتے خلیفہ الماز لدین اللہ کے دور حکومت میں مصر کے نئے راجدانی کے لئے ایک مسجد قائم کی گئی تھی جس کا نام جامعہ القاہرہ رکھا گیا تھا کچھ شدی کے بعد یہ مسجد جامعہ القاہرہ کی بجائے الجامعہ الازہر کے نام سے مشہور و معروف ہوئی آپ شاید جانتے نہیں ہوں گے کہ یہی مسجد اپنی گون اگو دینی و منلی خدمات کی بدولت جامعہ کی شکل اختیار کر گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ جامعہ جامعہ ازہر شریف کے نام سے پوری دنیا میں مشہور و معروف ہو گیا آج یہ جامعہ عالم اسلام کی وہ عظیم درزگاہ ہے جس میں دینی و دنیاوی تمام علوم کی تعلیم دی جاتی ہے دینی تعلیم کے لئے جامعہ ازہر شریف کو عالم اسلام بلکہ پوری دنیا کا مرجع مارا جاتا ہے اس مدرسے میں ہر روز مختلف ممالک دس لاکھ سے بھی زائد طلبہ تعلیم حاصل کرتے ہیں جن میں سے تقریباً پچاس ہزار غیر ملکی طلبہ ہوتے ہیں جامعہ ازہر میں ہر سال اتنے روپے خرچ ہوتے ہیں جن سے ریلائنس جیسی کئی بڑی کمپنی کھولی جا سکتی ہے اس میں کام کرنے والوں کی تعداد آٹھ ہزار سے بھی زیادہ ہے جامعہ ازہر میں تعلیم سے متعلق تمام شعبہ جات کی تعداد تقریباً ستر ہے یہاں پر آسر حاضر کی عالمی جامعات میں عالی تعلیم کے جتنے شعبہ ہو سکتے ہیں وہ سب کے سب جامعہ ازہر میں بوجہ اکمل موجود ہیں یعنی میڈیکل، انجینئرنگ، سائنس اور تمام قسم کے دینی شعبے اور تخصصات موجود ہیں یعنی تفسیر اور علوم قرآن، حدیث اور علوم حدیث، فقہ اور اصول فقہ سے لے کر تقابل عدیان اور اسلامی ثقافت سب کے سب تخصصات جامعہ ازہر میں موجود ہیں جامعہ ازہر میں مصری طلبہ کے لیے نرسری دو سال، پرائمری چھ سال اور سانویا یعنی ہائی اسکول تین سال اس کے بعد کلیہ یعنی بی اے چار سال، پھر ماجستر یعنی ایم اے چار سال ہوتا ہے جس کے آخر کے دو سال میں چار سو سے پانچ سو صفحے کا رسالہ لکھوایا جاتا ہے اس کے بعد پی ایج ڈی کم از کم تین سال کی ہوتی ہے جبکہ غیر ملک طلبہ کے لیے نرسری اور پرائمری تو نہیں ہے البتہ ان کے لیے ایک اضافی شعبہ معاہد الدراسات الخاصہ للغت العربیہ لغیر الناتقین ابیہ اور مرکز تعلیم اللغت العربیہ للوافیدین ہے جس میں غیر ملک طلبہ شروع میں عربی زبان سیکھنے کے لیے داخل ہوتے ہیں اور باقی دوسرے مراحل مصر طلبہ ہی کی طرح ہوتے ہیں ہاں ایک بات اور ان سے مختلف ہوتی ہے وہ یہ کہ وافیدین کو کلیہ کے مرحلے میں ہر سال کم از کم ایک بارہ حفظ کر کے اس کا تحریری و تقریری امتحان دینا لازمی ہوتا ہے مگر مصر طلبہ کا معاملہ وافیدین سے مختلف ہوتا ہے ان کو ہر سال ساڑھے سات بارے حفظ کر کے ان کا تحریری و تقریری امتحان دینا ضروری ہوتا ہے اس طرح مصر طلبہ کلیہ کے مرحلہ میں ہی حافظ قرآن ہو جاتے ہیں یہ جامعہ اظہر کا تمام اسلامی جامعات کے درمیان خاص وصف اور طرح امتیاز ہے اس کے علاوہ جامعہ اظہر میں سی ماہی دورہ تدریبیا جسے ایمہ کورس بھی کہتے ہیں ملک اور بیرون ملک کے لیے مسلسل پورے سال روا دوا رہتا ہے جامعہ اظہر میں موجود لائبریری دنیا کی سب سے بڑی لائبریریوں میں سے ایک ہے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ جامعہ اظہر میں ہی سب سے پہلے مختلف موضوعات پر لیکچر جنے کے لیے ماہرین کو بلانے کی روایت شروع کی گئی تھی جو آج دنیا بھر میں استعمال کی جاتی ہے اگر آپ کو مسلمان ہونے کے ناتے ایک ذرہ برابر بھی فخر محسوس ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں تک شیئر ضرور کریں اور جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں